جمہوریت کا حسن ہے کہ گاڑی کو ڈریک پہ جمہوریت کی چلتے رہنا چاہیے دیکھیں میری بات سنیں مسلم لیگ نون اقتدار کے لیے سیاست نہیں کر رہی ہے اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اور سیاسی بات کرنے لگاؤں میں آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی حکومت جالی مینڈیٹ اور ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے کنٹینر پر چڑھ کر لوگوں سے بڑے بڑے دعوے کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے اب تو میں اندر سے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس جھوٹ کے پلندے کی اصل حقیقت نظر آئے اور ابھی تو ایک مہینہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم کرزہ نہیں لیں گے ہم جب نواز شریف صاحب ہندوستان سے بات کرتے تھے کہتے تھے غددار ہیں تو ایسے اپنا جوانا وہ باتے کرنے والے آج ہو بہو وہ کام کر رہے ہیں جس سے دنیا میں پاکستان کا تماشا بن رہا ہے آج یہ میڈیا والے کیمرے والے کھڑے ہیں آج کوئی مسلم لیگ نون کے کارکون کے ناتے نہیں ایک پاکستانی کے ناتے تکلیف ہوتی ہے جب ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے کہ ایٹمی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وزیر ادم ہاؤس کی بینسوں کی نلامی ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب بینسوں کی نلامی کے علاوہ اس حکومت نے کیا کیا ہے اور وہ جو اسد عمر صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم آئے میں نہیں جائیں گے یہ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں یہ کیا حقیقت ہے اس بات میں اس میں کیا ایسا اپنا حکمت ہے جو کام ٹھیک دو دن بعد کر دیتے ہیں دو دن پہلے کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا گیس کی قیمتیں کہتے تھے نہیں بڑھائیں گے بڑھا دی بجنی کی قیمتیں کہتے تھے نہیں بڑھائیں گے بڑھا دی اور کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پیجے نہیں چھپیں گے آسط عمر صاحب نے کہا آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس کردوں کا خلاف کے علاوہ آپشن نہیں ہے یہ کیوں اس طرح کا یہ یہ ہر طرف جھوٹ جھوٹ تو بولا جاتا ہے اور میں میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں تو پہلے بھی الیکشن سے پہلے کہتا تھا کہ تین سو ڈیم بنانے والا جو وعدہ تھا وہ اپنا مٹی میں مل گیا میٹرو بس کا تانہ دینے والے جنگلہ بس نہیں بنا سکے پینتیس ارب میں یہاں بن گئی لاہور میں ملتان میں پنڈی میں وہاں پہ آج بھی دھول اڑتی ہے تو میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور آج بھی پاکستانی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف سر سے لے کے پیر تک جھوٹ ہیں اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں جی ہم عوام کے لیے گورنر ہاؤس کھول دیں گے ہم عوام کے لیے پرائیم سٹر ہاؤس کو اپنا جو ہے وہ لائیو لیڈی بنا دیں گے اور بھائی اس سے بائیس کروڑ لوگ کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے ان کی مجبوری ہے ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں پیسے نہیں ہیں آپ نے کٹ لگا دیا ہے ہیلتھ کے اوپر تو یہ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ابھی دیکھیں گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے کہاں تک دوڑتا ہے میہ سب یہ بتائیں کہ آپ سمجھ رہی ہیں بھاری 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 میہ سب یہ بتائیں کہ آپ سمجھ رہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی ای کے ایکسپوز ہو رہی ہے اور اگر پاکستانی عوام چاہے کہ نون لیگ کو دوبارہ پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے اور کیا آپ بنائیں گے دیکھیں میری بات سنیں آپ گواہ ہیں ہمیں فرنڈلی آپوزیشن کے تانے پڑھتے تھے ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی میاد کو پورے ہونے دیا اور آج بھی مسلم لیگ نون جمہوریت پر کار بند ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں یہ انسانی پہلو ہے میں آپ کی یہ بات ہے نا کہ جو کل رانہ مشہود صاحب نے جو کہا پارٹی نے اپنا موقع اس پر دے دیا میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں کہ میں آپ کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے پاس آپشن تھا کہ وینٹی لیٹر پر بیمار بیوی کے پاس تمارداری کے لیے رک جاتا لیکن جب نیب عدالت نے فیصلہ دیا وہ اپنی بیوی کو اللہ کے حوالے کر کے لوٹا یہاں پر اور جیل گیا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک سو انیس پیشیاں بھگتیں تو اس کو آپ خدا نہ خاصتہ کوئی اپنا ڈیل کا بات کریں گے اس نے اپنا ڈیل کرنی ہوتی تو یہ جو اپنا ضرورت تھی اس کو اس کی بیوی کو چھوڑ کر آ گیا تو ایسی باتوں کے کوئی اپنا جو ہے وہ وزن نہیں ہے جو بھی ہوگا عوام کے سامنے ہوگا ایک ذمہ دار آپوزیشن کریں گے اور یہ جو جالی مینڈیٹ کی پٹاری سے جب کپڑا اٹھے گا تو عوام دیکھے گی اور آج جو بغیر ٹکٹ خرچے بغیر سنما گھر گئے جو تماشا دیکھنے کو ایک مہینے میں آپ کو عوام کو مل رہا ہے میں اس سے محضور ہو رہا ہوں خواہیہ صاحب آپ نے بم کی بات کی ہے کئی مرتبہ آواز آتی ہے دھماکے کی لگتا ہے بم چلا ہے پاس جا کے دیکھے تو پھل جڑی ہوتی ہے وہ تو یہ سیاست میں ایسی پھل جڑیاں چلتی ہیں لیکن پارٹی نے اس سے ایلیتی اختیار کی ہے پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے ہمارا موقف نہیں ہے اور ہمارا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کے اوپر سے پردہ اٹھے اوپوزیشن کا پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ پورا ہوا باٹی او آرس بہت ضروری ہے آج سینٹ کا الیکشن ہے اور میں بھی یہاں پہ ہوں آپ بھی یہاں پہ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر ببانگ دہل جو بھی ہوگا دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اب اپنا چودہ چودہ اکتوبر سر پر ہے آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا آپ نے جنرل ایکشن بھی دیکھا کہ کس طرح میں کہتا ہوں راجنپور کا رزلٹ پہلے آ گیا لہور کا رزلٹ چھتیس گھنٹے بعد آیا تو یہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اب بھی اب دیکھیں گے میں تو شاکی ہوں امید کرتا ہوں پنجاب کی بارہ زمنی انتخاب ہو رہے ہیں ہلکوں میں تو کیا پنجاب میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور آپ اپوزیشن ہی کریں گے کوئی سوچیں گے حکومت کا حکومت الحمدللہ بہت کی ہے اور میرے بھائی حکومت کرسی کے نہیں ہوتی حکومت دلوں کی ہوتی ہے آج جب آپ باہر جا کر ریڑی والے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے ووٹ شیر کو دیا تھا میاں صاحب یہ جالی منڈٹ والے کہاں آگئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کام کیا ہے بجلی کے اندھیروں کو نواز شریف جو وعدہ کہتے ہیں ہم نے پورا کیا شباز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے اب آپ سے میں آپ کی توسط سے بڑی آجزی سے یہ میرے بھائی جو آئے ہیں جو کل کہا کہ بزدار صاحب نے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن ہوگا کیا جب کبینہ کی میٹنگ لیتے ہیں اپنے دائیں بھائے قبضہ گروپ نظر نہیں آتے کیا وہ غریب ریڈی والے ان انہی کو پر قبضہ گروپ کا آپریشن ہونا ہے تو یہ تماشا ہے جی میں نے تو ہمیشہ لیا ہے علیم خان صاحب کون ہے کیا بزدار صاحب کو نظر نہیں آتا پوریز علیہ صاحب کون ہیں کیا بزدار صاحب کو نظر نہیں آتا تو میرے بھائی حقیقت ہے حقیقت سے پردہ اٹھاتے رہیں گے اور اب مجھے آپ حکومت کی بات نہ کریں طرح اپوزیشن کا مزہ لینے دیں بہت شکریہ